بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حال ہی میں ایک مشہور انڈین سنگر نے اپنا گانا ریلیس کیا جس کا نام ہے بیلنس یاگا یوٹیوب پر اس کے تقریباً 18 ملین ویوز ہیں سٹیٹس پر لگا رہے ہیں گنگنا رہے ہیں اور یقیناً آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہ انجانے میں اسے پروموٹ کر رہے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لفظ بیلنس یاگا کا مطلب کیا ہے اگر آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں جا کر بیلنس یاگا لفظ کو لاتینی زبان سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب بال is the king بنتا ہے اسی طرح اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو بنتا ہے بال باتشاہ ہے اسی طرح اگر اسے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب بال ایک راجہ ہے اب آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ گانے میں تو سنگل اے ہے اور گوگل پر ڈبل اے ڈال کر یہ سارے مطلب نکل رہے ہیں تو آپ کی یہ کنفیوجن بھی میں دور کر دیتا ہوں امریکہ میں ایک کیم کارڈیشن نامی میڈیا پرسنیلٹی ہے یہ بیلنس یاگا برینڈ کو مختلف طریقوں سے پروموٹ کرتی ہیں اور یہ خود ایک ویڈیو کے ذریعے اس لفظ کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ بتاتی ہیں یہ ویڈیو میں کہتی ہیں کہ کئے لوگ بیلنس یاگا میں سنگل اے کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی ڈبل اے اس لیے وہ خود سے اچھی طرح بول کے دکھاتی ہیں کہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو نوٹ کیا گیا کہ یہ اس کے انڈ میں کہتی ہیں آئی ایم اے بالر بال ہزاروں سال پرانا ایک بت تھا جس کی مختلف قومیں ٹائم ٹو ٹائم عبادت کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن گریم میں خاص طور پر اس بت کا نام لے کر ذکر کیا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس بال کی عبادت کرتے ہو آج کے ٹائم میں بھی اس بال مجسمے کو اور بیلنس یاگا کہ الفاظ کو انتہائی چلاکی سے جان پوچھ کر اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پورا فرنچ ورلڈ فیمس فیشن برینڈ اس کے نام پر موجود ہے سمسنز کارٹون میں بھی اسے پروموٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے گانو اور فیلمز کے اندر بھی یہاں تک دنیا کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ کومن ویلٹ گیمز کے اندر دنیا کے سامنے اسے کھلے عام لائے جا رہا ہے اور اس کے سامنے سجتہ کیا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی شخص اس کی حقیقت اور سنگینی کے معاملے میں بات ہی نہیں کر رہا کہ سپورٹس ایونٹس گانو میں تو تنگ برینڈز اور کارٹونز کے اندر ان چیزوں کو دکھانے کا بھلا کیا مقصد ہے بیلنس یاگا کے اس ایڈورٹائزمنٹ پر ذرا گور کریں کہ ایک لڑکی کے سامنے ایک کتاب پڑی ہے جس پر ایک آرٹسٹ کا نام لکھا ہے جو کہ ایک پینٹر ہے اس کا نام ہے مائیکل پوریمنس آپ ذرا اس بندے کو انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ بینہ کپڑوں کے بچوں کی اور بینہ بوڈی پارٹس کے تصویریں بناتا ہے جو کہ بلکل غلط ہے دوستوں بعد میں یہی لوگ ہوتے ہیں نہیں کر رہے مگر دراصل یہ دنیا کی سوپر پاورز ہیں جنہیں کوئی عام آدمی کچھ کہہ نہیں سکتا پنی اسرائیل قوم کو شیطان نے جس مجسمہ کی عبادت پر لگا دیا تھا یہ وہی سونے کا مجسمہ تھا یعنی بال قرآن مجید کے مطابق سب سے پہلے حضرت علیہ السلام کی مشرق قوم نے اس کی عبادت شروع کی قرآن پاک کی سورہ اسوا فات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 125 میں اس کا ذکر ہے اور اسی میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس بال کی عبادت کرتے ہو بائبل کے مطابق یہ اردن کے مشرق کے پاس موجود علاقے غلیب کے اندر آباد تھے دوستو اب آپ ایک سمسنس کی ویڈیو دیکھیں جس میں سمسنس نے اس بات کی پریڈکشن کچھ سال پہلے ہی کر دی تھی موسیقی باو انسیاغا موسیقی 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 آپ سب اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بجائے اور ہمارا حاتمہ ایمان پر ہو آمین اللہ حافظ اللہ حافظ